اب یہ پاکستان کے لیے آخری موقع آگیا ہے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کی تیاری کے کیونکہ ورلڈ کپ مین ایونٹ ہے دوہزار انیس کا ورلڈ کپ بھی ہم کھیلے سیمی فائنل میں بھی نہیں پہنچ سکے ایشیا کپ سپٹیمبر میں ورلڈ کپ آکٹوبر میں اس سے پہلے آٹھ ونڈے ہیں پاکستان کے پانچ نیزلینڈ تین افغانستان کیسے دیکھتے ہیں یہ موقع ہے ایز ای سیلیکٹر سابق سیلیکٹر آپ کی کیا اپینن ہے کامبینیشن بیلڈ کرنے کا یہ موقع ہے یا پھر ہم وہی اپنی فل سرنس ٹیم کو اتارتے رہے میدان میں نہیں یہ موقع ہے ٹائم ایسا ہوتا ہے بیفور ای بگر ایونٹ جیسے اب دونوں جو آپ نے بتایا جو آ رہے ہیں ایونٹ تو اس میں ٹرائل این ایرر کا آپ کے پاس گنجائش بھی ہوتی ہے اسپیشلی لاس منٹ پہ ایشیا کپ بھی ایک بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے اور وہاں سے جب آپ کانفیڈنس آپ کا زیادہ اچھا ہوگا تو آپ نیکس ٹورنمنٹ میں جو کہ آل موز بیک ٹو بیک ہے اس میں آپ اچھے طریقے سے جا سکتے ہیں تو بیسکلی یہی میچز ہیں اب اس میں ایک چیز سمجھ مجھے یہ نہیں آرہی کہ جس طرح افتخار کو انہوں نے اتنا عرصہ ٹائم ٹیم کے ساتھ رکھا اور پھر جس آوٹ آف دے بلو اس کو اب ہی اس نوہر ٹو بی سین اور جس طرح سلمان آگا کھیل رہے ہیں یا شان مسود بھی ٹو بی وی وی آنسٹ جو ہے یہ ریڈ بال میں بہت اچھا زیادہ کلاس ایک پلیئر ہیں اور ان فیکٹ بہت اچھی سپیریئر پرفارمنسز ان کی نظر آتی رہی ہیں اور اب جب سے انگلینڈ سے واپس آئے ہی اس ایڈیفرنٹ پلیئر اور اب ان کا اپروچ میں آپ کے پروگرام میں ان کی اکثر تعریف کرتا رہا وہ کس طرح بال کے اوپر ان کا اپروچ بلکل اب ڈیفرنٹ ہو گیا جو شروع کے ایک دو سال جو کلے وہ مجھے اتنے آئی برو ریزنگ نہیں تھے لیکن ناو ہی اس ایک کمپلیٹ پلیئر ناو تو اس کو چار نمبر پہ اس کی بیٹنگ کا میں خیال سے کوئی فائدہ اسچ تو بی وی وی آنسٹ نہیں تھا جو اس کو کھلایا گیا